الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی عجراً اللہ المودت فی القربا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ دوستو بزرگو آج کی یہ تقریب حضرت پیر قبلہ سید سید امیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص کے سرسرے میں احتمام اس تقریب کا کیا گیا ہے عرصو کیوں مناتے ہیں اس کی خوشی کیوں کرتے ہیں عرص کی تقریب تو ہوتی ہے لیکن خوشی کا مقام کیوں ہوتا ہے زمانے کا دستور ہے جو مسلمان حج کے لیے جاتا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے روانہ ہوتا ہے اس خوشی کے موقع پر اسی ہار پیناتے ہیں کیونکہ نیک سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد واپس آتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے منظر قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی روضہ انور پر حاضری تھی اس کے لیے میرے شفاعت واجب ہو گئی ہے اور جو حج سے واپس آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے حاجی جب حج کر کے واپس اپنے گھر کی طرف پہنچا ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جس کی بخشج اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا وہ حاجی بخشہ ہو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا قرآن پاک کو نازل ہوتی ہو دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور دوزت کا ذکر کرتے تھے صحابہ اکرام کی قفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے سامنے جنت اور دوزت کو دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے شاندار ایمان ان لوگوں کا ہوگا جن کا ایمان بالغیب ہوگا انہوں نے میری زیارت نہ کی ہوگی دنت اور دوزت کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کے دلوں میں میری زیارت کی تمنہ ہوگی اور ہر مومن کی یہ چاہت ہوتی ہے عرضو ہوتی ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے حالت خواب کے اندر ہماری زیارت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے خواب کے اندر میری زیارت کی گویا اس نے حقیقی زندگی میں میری زیارت کی میری شکل و صورت سیطان نہیں بن سکتا اور مومن کی سب سے بڑی تمنہ یہ ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے مومن کے لئے موت ایک توفہ ہے توفہ کس وجہ سے ہے کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کا برک و زیدہ بندہ نیک بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دلی تمنہ کو پورا کر دیتا ہے تو اولیاء اکرام کا ہم ارس مناتے ہیں اس وجہ سے اس دن جس دن ان کی وفات ہوتی ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ سے ملکات ہوتی ہے اس لئے ہم اولیاء اکرام کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی ہے ان کا ارس مناتے ہیں اور ارس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک تذکر ہوتے ہیں یہ ارس پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی اولاد میں سے سادات کا ارس پاک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ اکرام حاضر ہوئے انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بہت زیادہ خراجات ہیں سائل آتے ہیں دنیا کا مال و مطاعر لی کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے مال و مطاعر ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے ہمیں قرآن ملا ہے ہمیں رمضان ملا ہے اللہ تعالی نے مرتب مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا یہ دنیا کا معلوم عطا لے جو میرے وسیلے سے ایمان ملا ہے قرآن ملا ہے جنت ملی ہے کلمہ ملا ہے فرمایا لا اسعالکم علیہ عجران میں تجھ سے کوئی بدلے کا سوال نہیں کرتا میں تجھ سے کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر میرے قرآب داروں کے شاید محبت رکھو ان کے ساتھ محبت رکھو ان کے ساتھ عقیدت رکھو ان کا احترام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی برگزیدہ ہستی ہیں جن کی محبت اللہ تعالی نے ہمارے لئے واجب کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا قَالَ عَلِيُّمْ وَفَاطِمَةُمْ وَوَلَدُهُمَا حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ لَو حضرت خاتون جنت حضرت حسنین کریمین کی محبت اللہ تعالی نے تمہارے لئے واجب کر دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے اپنے حسنین کریمین کو دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ المرتضاء کے گھر میں تشریف لے گئے حسنین کریمین بیمار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی بارکاہ میں منت مانگو اللہ تعالی شفاة فرمائے گا تو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر تین روزے رکھو گے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی نے حضرت خاتون جنت نے منت مانی اللہ تعالی نے ہمارے بیٹوں کو سیعت اطاف فرمائی رب تعالی کی رضا کی خاطر ہم تین دن روزے رکھیں گے جب پہلا روزہ رکھا حضرت خاتون جنت نے چکی پیسی اور چکی پیس کر کھانا تیار کیا پہلا روزہ رکھا جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا دروازے پر آواز آئی اہل بیت رسول میں مسکین ہوں کئی دلے سے بوکھا اور پیاسا ہوں راہی للہ مجھے کھانا دے دو حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی نے کھانا اٹھایا اس مسکین سائل کو عطا کر دیا پانی سے روزہ افطار کیا دوسرے دن پھر روزہ رکھا جب روزہ افطار کا وقت آیا روٹیاں تیار ہوئیں دروازے پر دستک ہوئی اے اہل بیت رسول میں یتیم ہوں کئی دل سے بوکھا ہوں راہی للہ مجھے کھانا دے دو حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی نے کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا پانی سے روزہ افطار کیا تیسرا روزہ رکھا جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا حضرت خاتون جنت کھانا تیار کرتی ہیں روزہ افطار کے وقت سامنے رکھتی ہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے اے اہل بیت رسول میں قیدی ہوں قید سے رہی ملہ ہوں کئی دلے سے بوکھا ہوں راہی للہ مجھے کھانا دے دو حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی نے سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا تین دل سے کچھ کھایا پیا نہیں آپ کے بچوں نے کچھ کھایا پیا ہوں نہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دل سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لگتار روزہ رکھی ہیں حسنین کریمین کمزور ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے گھروں میں بھیجا ازواج متحرات کے گھروں میں جاؤ کوئی آئے کوئی چیز نہیں ملی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد فرمایا اے شیر خدا اس درخص کے پاس جا خجور کا جو درخصہ ہے کہ مجھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنے خجوریں میرے اندر ڈال دو میری جھولی میں گرہ دو سوکا ہوئے خوشک درخصہ سرسبز ہو گیا حضرت عیلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی جھولی کے در خجوریں گرتی آئیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتی آئیں آپ نے ارشاد فرمایا اے شیر خدا خاتون جنت کو کھلاو اور اپنے بچوں کو کھلاو خوشک درخصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے تلو تعدہ خجوریں عطا فرما دیتا ہے یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت ہے جب تین دن سائنوں کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیات ناظر فرمائی وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ لو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کبھی مسکین کو عطا کر دیتے ہیں کبھی جتیم کو عطا کر دیتے ہیں کبھی قیدی کو عطا کر دیتے ہیں مقصد کی ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھران سخیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سائر حاضر ہوا آپ نے کبھی لا نہ کہا جو کچھ چاہا آپ نے عطا فرما دیا ایک دل ایک سائر حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے دو پہاڑوں کے دریمان جو وادی ہے وہ بکریوں سے بھری ہوئی ہے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرَ سائل کو مجھڑ کو جو کوئی سائل مانگے عطا کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وادیوں کے دریمان جو بکریہ تھی آپ نے سائل کو عطا کر دی سائل اپنے قوم اور قبیلے کے پاس دیا اے لوگوں اسلام قبول کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کبھی فقر و فاقع کا خیال بھی پھر نہیں آتا زندگی پر سقی دروادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دوسرا دروادہ سقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کا حدیث سے باقی میں آتا ہے سخاوت کے شہنشاہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابہ دار حضرت عبداللہ بن جعفی رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے ارادے سے سرزمین مدینہ سے روانہ ہوتی ہیں آپ کا کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ کافرے کے ساتھ تھا آپ تینوں کافرے سے آگے تھی اب سخاوت کے تینوں شہنشاہ ہیں حضرت امام حسن سخاوت کے شہنشاہ حضرت امام حسین سخاوت کے شہنشاہ حضرت عبداللہ بن جعفر سخاوت کے شہنشاہ جب آپ کو پیاس لگی ایک بستی میں گئے بستی میں ایک عورت سے پوچھا امام جی ہم پیاسی آئیں پانی پلاو اس عورت نے کہا پانی تو نہیں ہے بکری کا دودھ پلا دی ہوں عورت نے بکریوں کا دودھ دویا تینوں شہنشاہ سخاوت کو پلا دیا پھر آپ نے پوچھا امام جان کوئی چیز کھانے کے لیے ہے اس عورت نے عرض کی نورانی چہروں شکلوں صورت والے اور کچھ نہیں ہے میرے گھر کے اندر اسی بکری کو زبا کر دو میں تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں اس عورت نے بکریوں کو زبا کر کر حضرت امام حسین نے اس عورت کو دی اس نے کھانا پاکا کر شہنشاہ سخاوت کے سامنے رکھ دیا آپ کھانا کھا کر سرز مدینہ مدینہ کی طرف تل گئے شام کا وقت ہوا اس عورت کا خاند گھر میں آیا پوچھا بکری کہاں آئے اس عورت نے کہا بکری تو میں نے میمانوں کو زبا کر کے کھلا دیئے خاند نے کہا اے عورت جن میمانوں کو دانتی پہچانتی نہیں ہے جن کا نام کا تجھے پتہ تک نہیں ہے عجلہ بھی میمانوں کو تو نے بکری کھلا دیئے عورت نے کہا شکل و صورت سے بڑے وفادار لگتے تھی ان کو حسن جمال کو دے کر میں نے میمانے کیے حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت عبداللہ عمر جعفر حاج کر کے واپس سرزمین مدینہ کی طرف جلے جاتے ہیں عرصہ دراز ہوتا ہے زمانہ بدلتا ہے وہ عورت اور اس کا مرد سرزمین مدینہ پر مزدوری کرنے کی جاتے ہیں سخابت کے شہنشاہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کو دیکھتی ہیں آپ ارشاد فضل امام جی تو وہی نہیں ہے جس لئے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا ہمیں دودھ پر آیا تھا ہمیں کھانا کھلایا تھا اس عورت نے کہا بیٹا میں وہی عورت ہوں آپ اپنے گھر میں گئے کھانا کھلایا عزت اور اسلام کے ساتھ بٹھایا آپ نے ہزار اشرف کی تھیلی اس عورت کے حوالے کی ہزار بکریاں اس عورت کو عطا کی آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ حضرت امام حسین کے پاس جاؤ حضرت امام حسین بھی تمہاری اعانت کریں گے امداد کریں گے حضرت امام حسین کے پاس گئی حضرت امام حسین نے ایک ہزار اشرفیاں ایک ہزار بکریاں اتا کر دی آپ نے ارشاد فرمایا سارے زندگی آرام اور سکول کے ساتھ گزار تو نے اہل بیت رسول کی خدمت کی جائے پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئی حضرت عبداللہ بن جعفر نے دو ہزار اشرفیاں دو ہزار بکری اتا فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا اے سادات کی خدمت کرنے والی یہ تو دنیا کا مال و مطا ہم نے اتا کر دی ہے قیامت کے دن ہم جو کچھ تو مانگے گی اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں تیری شفاعت کریں سادات بڑے سخی اور بڑے سابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باہرگاہ میں یہی دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کا عدب اور احترام ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بھی